میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شب برات بلکل قریب ہیں اسی ہفتے میں شب برات آنے والی ہیں وہ شب برات یقیناً آپ علماء مشایق سادات سے سنتے رہتے ہیں کہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنے ہر مومن بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے کوئی بندہ رہی نہیں جاتا اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے سوائے چند کے کن کی بخش نہیں ہوتی شب برات میں شب برات کے متعلق آپ بچپن سے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ شب برات وہ ہیں اس دن اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں عمر کے فیصلے ہوتے ہیں پیدائشوں کے فیصلے ہوتے ہیں اموات کے فیصلے ہوتے ہیں اس سال کتنے لوگ حج کریں گے اس کے فیصلے فرشتوں کو عطا کیے جاتے ہیں فرشتے لوہے محفوظ سے اسے اپنے دفاتیر کے اندر نقل کرتے ہیں یا ان کے حوالے وہ دفاتیر کیے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہیں یعنی کہ چودہ تاریخ کا سورج جب غروب ہوتا ہے اور پندرہویں شب کا چاند تلو ہوتا ہے تو سر شام سے اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا کہ اس کی شان ہے پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے اور پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرما کر صبح صادق تک وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کریں تاکہ میں اسے مغفرت عطا کروں ہے کوئی اولاد کا تعلیم تاکہ اسے اولاد عطا کی جائے ہے کوئی مرادوں کا مانگنے والا تاکہ اس کی مرادیں پوری کی جائے آپ اندازہ فرمائیں میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کروڑوں ماہوں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اس کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہے مانگنے والو آؤ جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے لیلو سب کی مغفرت ہوتی ہے لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی کس کی نہیں ہوتی اب ذرا اس پر گفتگو کر کے ہم آگے چلتے ہیں کئی ایسا تو نہیں کہ ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں اللہ کرے ہم اس میں شامل نہ ہو ہاں حدیث میں جن کم نصیبوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کی اللہ مغفرت شب برات میں نہیں کرتا ان میں سے میرے آقا ہم سب کی آقا و مولا قائد المرسلین سید العالمین مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شراب پینے کا عادی ہوگا یعنی جو نشے کا عادی ہوگا اللہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ سے وعدہ نہ کر لے کہ اب آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اللہ سے وعدہ نہ کر لے یعنی توبہ نہ کر لے اس وقت تک کہ اس نشہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی اس کی بخشش نہیں ہوتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کرے اس مجمع میں پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو نشہ کرنے والا ہو جو شراب پینے والا ہو یاد رکھیں آج منصوبہ بن طریقے سے مسلم محلوں میں مسلم معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نشے کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جوان اگر اسکولوں میں پڑتے ہیں تو بعض آپتہ اسکولوں کے اندر نشہ عام کیا جا رہا ہے محلوں کے اندر نشہ عام کیا جا رہا ہے اے میری قوم کے جوانوں جو لوگ میری قوم کے جوانوں کو نشے کے دلدل میں ڈھکے دے ہیں وہ ہم سے پیار نہیں کرتے وہ ہم سے محبت نہیں کرتے انہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ بدترین دشمنی ہے اچھی طرح یاد رکھنا آج لوگوں نے قتل کا طریقہ بدل دیا ہے آج لوگوں نے مارنے کا انداز بدل دیا ہے لوگ سوچتے ہیں تلوار سے ماریں گے تو لہو آستینوں سے پکارے گا اگر ہم کسی کو گولی سے ماریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا تو اس قوم کو جو اُبھرتی ہوئی قوم ہے کونسی قوم جسے قوم مسلم کہتے ہیں یاد رکھنا تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے لیکن دنیا تم سے لرزہ بر اندام ہے اس لیے کہ قوموں کی امامت کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ قوم مسلم ہے قوموں کی زیادت کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ قوم مسلم ہے تجارت کی منڈیوں کی کوئی زینت بن سکتی ہے تو وہ قوم مسلم ہیں دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان پڑھیں گے اس دن کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس دن مسلمان تجارت کریں گے اس دن ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس دن مسلمان سیاست کے میدان میں صحیح معنی میں قدم رکھیں گے سب کے قدم اکھڑ جائیں گے اس لیے کہ وہ ہماری چودہ سو سالہ تاریخ جانتے ہیں ہم کون لوگ ہیں ہم ناچنے والے لوگ نہیں ہم گانے والے لوگ نہیں ہم زنا کرنے والے لوگ نہیں ہم نشا کرنے والے لوگ نہیں اپنی تاریخ کو دیکھو ہم کون ہیں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے دکتیوں میں سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمان میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں اس لیے آج ہمارے جوانوں کو وہ جوان جو قوم کا مستقبل ہے وہ جوان جو قوم کا سرمایہ ہے وہ جوان جو قوم کا بھوش ہے وہ جوان اللہ وقت پر جو قوم کا میمار ہے ان جوانوں کو نشے میں ان جوانوں کو گناہوں میں ان جوانوں کو حوارکی میں ان جوانوں کو یاشیوں میں دوبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمہیں ہوش نہ رہے تاکہ تمہیں فکر اللہ اکبر کل کے حوالے سے تمہارے ذہن و دماغ میں کوئی پلان نہ رہے اللہ اکبر پورے منصوبے کے ساتھ قوم کے جوانوں کو نشے میں ڈھکے لے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اے میری قوم کے جوانوں تم فلموں کے چکر میں سریالوں کے چکر میں نشے کی طرف جا رہے ہو کہ میرے پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا تھا میرے پسند کا ہیرو محبت میں ناکام ہوا تھا تو اس نے نشا کیا تھا تو میں بھی نشا کروں گا ایک بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سننے کے لئے آئے ہیں تو دل کے کانوں سے سنیں سن لو آپ کہتے ہیں کہ میری پسند کا ہیرو اول چیز تو یہ ہے ہم نچنیے کو ہیرو کیسے مانیں ہم زانی کو ہیرو کیسے مانیں جسے آپ ہیرو کہتے ہیں وہ ہماری نظر میں بلکہ ہر شریف انسان کی نظر میں فاہشہ عورتوں سے بھی زیادہ بدکار ہے کیوں اس لیے کہ جو عورتیں جسم بیشتی ہیں وہ چھپ کر کے زنا کرتی ہے کمرے کے اندر اور ہیرو اور ہیروائن اتنے بدترین اور بے غیرت لوگ ہیں کہ وہ اسکرین پر آ کر کیمرے کے سامنے زنا کرتے ہیں یعنی فاہشہ عورتوں سے بدترین جن کی غیرت کا حال ہے بلکہ غیرت نام کی بہت چیز نہیں تم نے ان کو ہیرو بنایا اپنا ایڈیل بنایا واللہ اگر ایڈیل بنانا ہے تو ان نچنیوں کو کیوں بناتے ہو ایڈیل بنانا ہے تو ان زانیوں کو کیوں بناتے ہو ایڈیل بنانا ہے تو ان نشڑیوں کو کیوں بناتے ہو اے میری قوم کے جوان اپنی زندگی تین گھنٹے کی فلم نہیں ہے ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے ہمارا مستقبل ہے ہمارا ماضی ہے ہمارا حال ہے اس کے بعد آپ کے بچے ہوں گے آپ کی بہنیں ہوں گی آپ کے بھائی ہوں گے آپ کے ماباپ ہوں گے ہم تین گھنٹے کی فلم والی زندگی نہیں رکھتے ہمیں پوری زندگی جینا ہے زندگی کے نشب و فراز سے گزرنا ہے آنکھیں کھولو ہوش کرو اور اگر کسی کو ایڈیل بنانا ہی ہے تو آپ خالد بن ولید کو ایڈیل کیوں نہیں بناتے محمد بن قاسم کو ایڈیل کیوں نہیں بناتے تاریخ بن زیاد کو ایڈیل کیوں نہیں بناتے اصحاب مصطفیٰ کو ایڈیل کیوں نہیں بناتے کربلا کا وہ جوان کمارے بنو حاشم حضرت سیدنا گازی عباس کو اپنا ایڈیل کیوں نہیں بناتے علی اکبر کو اپنا ایڈیل کیوں نہیں بناتے جناب قاسم کو اپنا ایڈیل کیوں نہیں بناتے اللہ ہو اکبر کہاں الجیوے ہو اللہ ہو اکبر نچنیوں کو زانیوں کو ایڈیل بنانے والوں اسی لیے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہو سن لو ہم نشے کے لیے نہیں ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی نے آس سے کمہ بیش نو سو سال پہلے کہا تھا کہ کسی قوم کو ہتیار اتنے تباہ نہیں کرتے ہزاروں ہتیاروں کی بہتار کسی قوم کو اتنا تباہ اور برباد نہیں کرتی جتنا کہ حسن شباب اور شراب انسان کو برباد نہیں کرتے